جہن ساتھ یہ بات کرتے ہیں سونالی فوگارٹ ماملے کی جس پرکار سے سمیہ بیتا جا رہا ہے ماملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے پہلے ماملہ ایک نیدھن کا تھا جو صرف ہارڈ اٹیک کی وجہ سے بتایا جا رہا تھا لیکن جب پریوار والوں سے ملاقات ہوتی ہیں اور سوشل میڈیا پر ہم الگ الگ سمبھاؤنائے دیکھتے ہیں تو ماملہ کچھ اور ہی نکل کر سامنے آتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سونالی فوگارٹ ماملہ ایک سمپل نیدھن کا نہیں ہے اس کے پیچھے بہت بڑی ساجیس ہے اور پریوار والوں کی مانے تو وہ بتا رہے ہیں کہ سودھیر سانگوان کے دوارا یہ سارا کا سارا پروپ گنڈا رچایا گیا ہے اس میں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بی جے پی نیتا بھی بڑی چپی سادے ہوئے ہیں اور جو دگج نیتا ہے انہوں نے بھی کسی پرکار کا سٹیٹس نہیں ڈالا ہے بات کئی طرح سے گھوم کر سامنے آتی ہے اور جو پریوار والے ہیں ان کی بہن ہیں ان کے جیٹسی ہیں ان کی اگر بات مانے تو کہیں نہ کہیں ماملہ سپس طور پر سودھیر سانگوان دوارا رچا ہوا بتایا جا رہا ہے ان کے گھر سے لیپ ٹوپ کا چوری ہو جانا سی سی ٹی وی فوٹیز کا چوری ہو جانا اور الگ الگ بیان باجی سودھیر سانگوان کی آپ اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ تو جو چناؤ تھے 2019 کے اس کے اندر آپ کو کہیں بھی سودھیر سانگوان کا نام نظر نہیں آئے گا لیکن بعد میں ایک نام سامنے آتا ہے اور اس کے ساتھ میں جتنے بھی اس کے پریوار کے سدشیہ تھے سب ہی کو ایک پریپلان طریقے سے سنالی فوگاٹ سے دور ہٹایا گیا اور الگ الگ طریقے سے انہیں دور کیا گیا تو اسی معاملے کو جب پیچھے سے زور کر دیکھا جاتا ہے تو تصویریں سامنے آتی ہیں کہ واقعی میں یہ معاملہ سندگد ہے اور اسی بیچ پریوار والوں کا کہنا ہے کہ کھانے میں کچھ ملایا گیا تھا کیونکہ جب پہلے بھی اس بارے میں بات کی گئی تھی تو سودھیر سانگوان نے ٹال مٹول کر دی تھی جیسا کہ پریوار والوں نے بتایا ہے جیسا وہ بتا رہے ہیں ویسا ہی ہم آپ کے سامنے تصویریں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہی باتیں آپ کو بتاتے ہیں تو سودھیر سانگوان کے دوارہ سارا کا سارا جو کھیل ہے وہ رچایا ہوا پریوار والے بتاتے ہیں اور ان کا جو فون ہے بعد میں سوچ اوف ہو جانا اور جو سونالی فوگاٹ ہے ان کا فون بھی سوچ اوف ہو جانا اور ایک دم سے طبیعت کا خراب ہونا کہیں نہ کہیں سندہے کے گھیرے میں ہے اور پریوار والوں نے ایف آئی آر کروائی ہے ان کی ایک ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے جو ان کے پریوار والے ہیں کہ جو گوہ پولیس ہے ان کے من مطابق کام نہیں کر رہی ہے ہماری سنوائی نہیں ہے اور معاملے کو دبایا جا رہا ہے یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے اور جو ایف آئی آر کی کوپیاں ہیں وہ سائیڈ میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جس پرکار سے انہوں نے ایف آئی آر کی جو کوپیاں ہیں وہاں پہ دی ہے اور کس پرکار سے ایک ڈاٹا وہاں پر پرسلوت کیا گیا ہے تو ان کی جو بیٹی ہے انہوں نے بھی بتایا ہے کہ بھئی کس پرکار سے یہ معاملہ کس پرکار گمبھیرتا لیتا جا رہا ہے اور اپنی ماں کے نیائے کے لیے اس کے جسٹس کے لیے انہوں نے سوسل میڈیا پر اپنی ایک پوسٹ بھی شیئر کی ہے جو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کس پرکار سے ان کی بیٹی نے ایک پوسٹ شیئر کی اور اس میں بتایا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے اس میں ریکویسٹ کی گئی ہے کہ میری ماں کو نیائے ملنا چاہیے اسے جسٹس ملنا چاہیے اور اس معاملے کو ایک الگ اینگل سے سی بی آئی جانچ کے دوارہ دیکھا جانا چاہیے جس کی پوری سنتوشٹی اور پوسٹی ہونی چاہیے آپ اس بارے میں کیا کچھ سمجھتے ہیں کیا کچھ اس بارے میں آپ استفاق رکھتے ہیں نیچے کومیڈ بوکس میں آپ جرور بتائیں اس خبر کو شاتھی شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیشٹ خبر کے ساتھ میں تب تک کے لیے جائے ہندوانے مہترم جائے جوان جائے کسان